بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتھی رہیں تو میں ہوں آسیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے کچن میں آج ہم تین بند اور ایک کنڈے سے بہت ہی مزیدار برکر تیار کریں گے سب سے پہلے شامی کباب تیار کروں گی آدھا کلو پانی شامل کروں گی آپ کچھ ثابت کھڑے مثالیں بھی شامل کروں گی دو سے تین دارچینی کے ٹکڑے ہیں چار سے پانچ لونگ ہیں میرے پاس بڑی علیچیاں ہیں دو کڑی پتے ہیں اور دس سے بارہ کالی ثابت مرچیاں اور چار چھوٹی علیچیاں ہیں خوشبو کے لیے وہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اس کے بعد میرے پاس آدھا گٹھا لسن کا ہے اور دو درمیانی سائز کے چھوٹے ٹکڑے ادرک کی ہیں وہ بھی شامل کر دوں گی وان ٹیبل سپون نمک وان ٹیبل سپون لال مرچ اور ہاف ٹیبل سپون حلدی شامل کرنے کے بعد آدھا کلو دال ہے میرے پاس اور آدھا کلو چکن ہے دونوں کی کانٹی میں نے برابر رکھی ہے ان کو میں کیا کروں گی بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہائی ٹو لو فلیم پہ چھوڑ دوں گی اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ تقریبا ہمارا پانی خوشک ہو چکا ہے اب کیا کروں گی کہ ایک مکسی جار لے لوں گی اور شامی کباب کا ایک بہت ہی اچھا سا مکسچر تیار کروں گی تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو شامی کباب تھے وہ اچھے طریقے سے مکسچر اس کا تیار ہو چکا ہے اب اسے بول میں نکال لوں گی اور اس کا جو ہے بہت ہی خوبصورت سا ایک شامی کباب تیار کروں گی مزید اب ہم نے اس کے اور کباب بھی تیار کرنے ہیں تین سے چار میں نے یہاں کباب تیار کیے ہیں اور اب تین بندھ لے لوں گی اور ساتھ ہی ایک انڈا لے لوں گی اب تبا میں نے چھوڑ دیا ہے گرم ہونے کے لیے اس کے اوپر تھوڑا سا آئل شامل کروں گی ایک انڈے کوکڑوری میں نکالوں گی اور اس کے بعد شامی کباب کو ڈپ کر دوں گی اور طوے پہ شامل کر دوں گی اور اس طریقے سے ہمارے شامی کباب جو ہیں وہ تیار ہیں باندھ کو میں پہلے سے ایک لوں گی طوے کے اوپر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کے اوپر کیچپ لگانا ہے اور اس کے بعد جو شامی کباب ہے وہ میں اس کے اوپر رکھوں گی اور میرے پاس پیاز ہیں رنگی شیپ میں کٹے ہوئے وہ بھی میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اور اس طریقے سے ہمارا گرمہ گرمہ بہت مزیدار سا برگر جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے یہ کراچی کا بہت مزیدار مشہور برگر ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسی چٹنی کے ساتھ یا کیچپ کے ساتھ بھی صرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزیدار برگر ہے سب کو بہت پسند آئے گا ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ بھی نئے ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا آسیا کو اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا